اوکے گائیس تو کیسے ہیں آپ سب سو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم دو پاور فول سمارٹ فون پہلا سمارٹ فون آئی کیو نیو سیون پرو جو کہ آج بارہ بجے لانچ کیا جا رہا ہے ایمازون کے اوپر لیکن جو دوسرا فون لے کر آئے ہیں وہ ہم لے کر آئے ہیں کمپیریزن کے لیے موٹو ایج فورٹی جو کہ اس سے کچھ دن پہلے جو ایور لانچ ہوا تھا تو خیر ان دونوں فون کے بارے میں بات کریں گے کہ ان دونوں فون میں سے ہمیں کونسا فون لینا چاہیے کس کے اندر پائی زیادہ ہے کس کے اندر کم ہے تو بہت اچھا ہے کمپیریزن ہونے والا ہے اگر ان دونوں فون میں سے ایک سیلیکٹ کرنا چاہتے ہوں وہ بھی ویلیو والا سمارٹ فون سیلیکٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھ سکتے ہیں کمپیریزن کے اندر ایک اچھی ویلیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی پور اینڈ تک دیکھو گے تو خاص سمارٹ فون کو سیلیکٹ کر پاؤ گے بات کرتے ہیں آپ سب سے پھلا آئیکیو نیو سیمن پرو کی جس کے از آپ کو 6.78 انچیز کا ڈسپلی سائز دیکھنے کو بلتا ہے فول ایچٹی کی ریزولیشنز کے ساتھ آپ کو ایمولیڈ پینل اور 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ کے ساتھ یہ فون دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا سکرین کا سائز بھی اچھا دیکھنے کو ملا اور ساتھ میں دوستو اس فون کے اندر آپ کو پینل اور ریفرش ریٹ مجھے لگتا ہے کہ کافی ہائی دیکھنے کو ملا جس کے اندر ایک اچھی ویلیو کریٹ کر سکتے ہو لیکن وہاں پر موٹو ایچ 40 کی طرف آئینا اس کے اندر آپ کو سکرین کا سائز کم 6.55 انچیز کا دیکھنے کو ملا میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ موٹو ایچ 40 کی اندر سکرین کا سائز کم ہے اور فول ایچٹی کی ریزولیشنز کے ساتھ پی اولیڈ کے پینل دیکھنے کو ملتا ہے جو ایمولیڈ پینل سے آپ کو کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس فون کے اندر جو ریفرش ریٹ دیکھنے کو ملا وہ ہائی سے بھی ہائی دیکھنے کو ملا ہم کہتے تھے کہ چلیں 90 ہرٹس کے اندر نورمل ہوتا ہے لیکن 120 ہرٹس کے اندر ہمیں ایک ہائی کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سے بھی ہائی کا اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کو 144 ہرٹس کا ریفرش ریٹ آپ کو موٹو ایج فورٹی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ایک طرف پینل ایک طرف ریفرش ریٹ ہائی کا دیکھنے کو ملا یہاں سے میں کہوں گا کہ یہاں پر دوستو ریفرش ریٹ اور پینل وائز اگر کہیں تو یہ فون آپ کو ویلیو دے سکتا ہے کیونکہ ریفرش ریٹ کافی امپروف دیکھنے کو ملا پینل تھوڑا سا بھی کم اگر کر جائے تو گزارہ ہو جاتا لیکن ریفرش ریٹ سے جو آپ کا سمارٹ فون ہوگا وہ کافی سموتھلی چلے گا اس سے ہمیں ویلیو دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر بات کریں ان دونوں فونز کی پرفورمس وائز کی والے سے دونوں فونز کی پرفورمس کلر سیریسی کلر ہے کیونکہ ان دونوں فونز کے اندر انڈرائیڈ تھلٹین کا اپریٹنگ سسٹرم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ یہاں پر ہمیں ایک سمارٹ فون ایک اچھی گیمنگ پروائیڈ کریں ایک سمارٹ فون ہمیں ایک اچھا کیمرے کا ریزلٹ پروائیڈ کریں تب ہم مان سکتے ہیں کہ چلے وہاں پر اگر پروسیسر ایمپروف نہیں کیا گیا تو ہمیں یہ چیز ایمپروف دیکھنے کو ملتا ہے لیکن موٹو ایج 40 کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر جو چپ سٹ ہے وہ میڈیٹیک ڈیامنسٹی 8020 کا ہے جو آپ کو دوسرے فون سے کم ہی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آئیکیو نیو سیون پرو کے اندر جو پاورفل چپ سٹ کے ساتھ ایک پاورفل برینڈ والا چپ سٹ دیکھنے کو ملا جو کہ کوالکم سناپڈ آگن کا 8 پلس جن 1 کے چپ سٹ ہے 4 نینومٹی کی ٹکنالوجی ہے جس کے اندر ایک پاورفل گیمنگ ہوگی لیکن وہاں پر موٹو ایج 40 کے اندر ہم کہیں گے کہ کافی کم چپ سٹ دیکھنے کو ملے جس کے اندر گیمنگ اتنی خاص نہیں ہو سکتی جتنی آپ کو آئیکیو نیو سیون پرو کے اندر ایک پاورفل دیکھنے کو ملے گی اچھا اب یہاں پر بات کرتے ہیں ویرینڈ کے والے سے اس کے بعد کیمرے کے بات کریں گے اس کے بعد یہ چیز ہم سلیکٹ کر لیں گے کہ ان میں سے کونسا فون لینا چاہیے کونسا ہمیں ایک اچھی ویالیو دے گا چلیں اور بات کرتے ہیں ویرینڈ کے والے سے جو ہمیں آئیکیو نیو سیون پرو دیتا ہے یا آرڈ کے ساتھ دو سو چپن جی پی دیتا ہے اور جو ہمیں دوسرا ویرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے موٹو ایج فوٹی کی اندر اس کے اندر بھی آرڈ جی پی کے ساتھ دو سو چپن جی پی دیکھنے کو ملتی ہے اب بات کرنی ہے کیمرے والے سے جو موٹو ایج فوٹی ہے اس کے بیک سیون پرو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو ہمیں آئیکنیو سیون پرو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بیک سیٹ پر آپ کو ٹرپل سٹ اپ کیمرا ہے اب مین سیسر موٹو ایج فوٹی کا 50 میکا پکسل کا ہی ہے لیکن جو دیکھا جائے دوسرا آئیکنیو سیون پرو کا اس کا بیک سیٹ پر مین سیسر آپ کو بلکل 50 میکا پکسل کا دیکھنے ملتا ہے اور دونوں فون کی جو آپ کو سلفی دیکھنے کو بلتی ہے یہ 16 میکا پکسل کی دیکھنے کو بل جاتی ہے اب یہ ایک چیز تو ہمیں دیکھنے چاہیے کہ دونوں فونز کے اندر کیمرے کا ریزلٹ جو ہوگا جو کوالٹی ہوگی وہ دونوں فونز کے اندر بلکل سیم دیکھنے کو ملے گی لیکن ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں فونز کے بس بیکس پر جو مین سنسر وہ اچھے کام کریں گے ایک اچھے ریزلٹ دیں گے لیکن جو دول سیٹ اپ کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں موٹو ایج فوٹی کے اندر اس کا ہم کیا سکتے ہیں کہ ٹرپل سیٹ اپ کیمرہ ہمیں نہیں دیکھنے کو بلا لیکن اس کا جو سینگڑ کیمرہ ہے وہ آپ کو تیرہ میگا پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو آئی کیو نیو سیمون پرو ہے اس کا سینگڑ کیمرہ آپ کو آٹھ میگا پکسل کا ہے لازٹ آپ کو دو میگا پکسل کا باکہ سلفز دونوں فونز کی سیم دیکھنے کو ملتی ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہی کہ ہمیں دونوں فونز کے اندر جو بیٹری ہے وہ پانچ ہزار ایم ایج کی بینٹری تو آپ کو آئی کیو نیو سیمون پرو کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن وہاں پر موٹو ایج فورٹی کے اندر آپ کو صرف اور صرف چار ہزار چار سو ایم ایج کی بینٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو کافی پاورفل ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کافی کم دیکھنے کو ملی ہے چھالی سو ہوتی سنتالی سو ہوتی اٹھالی سو ہوت جاتی لیکن یہاں پر ہمیں پھر بھی مقابلہ نہیں کرنا تک کیونکہ اس کے اندر آپ کو پانچ ہزار ایم ایج کی بینٹری دیکھنے کو ملی ہے اچھا یہاں پر موٹو ایج فورٹی کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ٹھارٹ وارڈ کی فاس چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن وہاں پر یہ آپ کو آئی کیو نیو سیمن پرو کے اندر آپ کو ون ہنڈر ٹونٹی وارڈ کی فاس چارجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس چیز سے ہمیں یہ انتظار لگا لینا چاہیے کہ ہمیں ان دونوں فونز کے اندر جو پاور فول چیزیں دیکھنے کو ملی ہے ایک تو دونوں فون کے اندر کیمرے کا ریزلٹ بلکل سیم دیکھنے کو مل ہے یہ چیز بلکل سچ ہے اور ریفرش ریٹ کی ہم بات کریں موٹو ایج فورٹی کے اندر یہ کافی ہائی کا دیکھنے کو ملا لیکن یہاں سے مین پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ان میں سے کونسا فون سیلیکٹ کرنا چاہیے جس کے اندر ویلیو بھی دیکھنے کو ملے گیمنگ بھی اچھی کر پائیں ایک پاور فول گیمنگ کے ساتھ ساتھ ریزلٹ اچھا پا پائیں اور ساتھ ساتھ دوستو ان کے اندر ہمیں لائف ٹائم کے اندر ہمارا سمارٹ فون ایک اچھا رن ہو ایک اچھا چلے تو یہ چیز اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آئی کیو نیو سیمن پرو کی طرف آپ ایزیلی جا سکتے ہیں اور اس فون کو بائی کر سکتے ہیں آج بارہ بجے کے بعد آپ اچھا امید کرتا ہوں کمپریزن اچھا لگو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹو بھی کے ساتھ